اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل آسیمنٹ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں کلپ سینڈوچز جو بہت ہی ایزی اور مزیدار بنتے ہیں اور یہ بلکل ویسے ہی بنیں گے جیسے ہم ریسٹرینٹس میں کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آج آتے ہیں ان کے انگریڈینٹس کی طرف یہاں میں نے بریڈ کے سلائز لیا ہے یہ میں نے بڑے سلائز کی بریڈ لی تھی اس کے میں نے کورنٹس کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے اس کی کورنٹس ہٹا لیں گے ہم لوگ اس کے بعد میں نے لیا ہے سیلیڈ لی سلاعت کے پتے تھوڑے سلاعت کے پتے ہیں تھوڑا سا کھیرا لیا ہے میں نے سلائز اور تھوڑے سا ٹیمانٹر سلائز کٹ لیا ہے یہ میں نے 250 گرام چکن کو بوائل کر کے اس کو شرائٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے 5 ٹیبل سپون میونیز لیا ہے سالٹ آپ نے ٹیس کے حساب سے لینا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں نے پسی ہوئی کالی مرچے لیا ہے اور دو سے تین انڈے ہم نے فرائے کرنا ہے اچھے سب سے پہلے ہم اس کی جو فلنگ ہے سلائز کے اندر ہم جو سینویچ پہ فلنگ لگائیں گے وہ تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ چکن دالی ایک باول میں اور پھر جو ون ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر لیا تھا کالی مرچے وہ ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم اس کے اندر مینیز جو ہم نے لیتی وہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا میں نے جو چکن دی ہے یہ میں نے 250 گرام دیتی بون لیس اس کو میں نے شریڈ کیا تھا اچھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دیکھیں یہ کتنا کریمی ہو گیا اس کا جو ہم نے فلنگ تیزار کری ہے اب آجاتے ہیں انڈے کی طرف ہم سینویچز کے لیے جو انڈا فرائے کرنا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اویل کو گرم کر لیں گے اینڈے کو سمپلی ہم نے فلنگ فرائے کرنا ہے جیسے ہم نورمل اینڈے فرائے کرتے ہیں انڈا فرائے ہو گیا اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں سائٹ میں رکھ دیں گے نکال کے اب ہم بیٹ کی جو سلائز ہیں ان کو تھوڑا سا سیکھ لیں گے ہلکا تو آئل یہ آپ نے گئی یوز کرنا ہے اس کو ہلکا گولڈن کلر دے دیں گے بس زیادہ ہم نے اس کو نہیں سیکھنا دونوں سائڈوں سے ہم نے اس کو اسی طرح سیکھنا ہے بلکل اسی طرح ہم سارے پیس جو سلائز ہیں ہمارے وہ سیکھ لیں گے اب آج جاتے ہیں سینڈوچ کی طرف تو سب سے پہلے ہم ایک سلائز کے اوپر چکن جو ہم نے فلنگ تیار کری تھی وہ لگا دیں گے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کھیرہ رکھنا ہے پھر ٹیمارٹر کے جو سلائز ہیں وہ ہم رکھیں گے اس کے بعد ایک اور سلائز رکھیں گے اس کے اوپر اس پہ ہم تھوڑی سی میونیز لگائیں گے اور تھوڑا سا اگر آپ کے پاس کیچپ ہو کیچپ یوز کر لیں یہ میرے پاس چلی گارلک سوس ہے یہ چلی گارلک سوس لگا رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سپائس ہی ہو جائے کیونکہ اس میں سپائس تو کوئی ہے نہیں صرف کالی مرچے ڈالیں ہم نے تھوڑی سی پاس اس میں اچھا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے انڈا فرائی کیا تھا وہ رکھیں گے اس کے بعد ہم سیلیڈ لیوز جو ہیں وہ رکھ دیں گے اب اس کو ایک اور سلائز رکھ کے کور کر دیں گے سینویچ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو فرنڈز آپ لوگ کو یہ سینویچ کیسے لگے اور یہ ریسپی کیسی لگی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل آسیم اینڈ کیچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ